ذرا اسٹیٹمنٹ ہے آیاز صادق صاحب کے جانب سے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بیسیکلی خط لکھ دیا ہے ایک اور پارلیمانی رہنماؤں کی درخواست پر اور پھر یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹری منظوری کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے تاکہ اب ہام ختم ہو جائے گا اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بار کانسل کے وائس چیرمن فاروق ایشنائک صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں بھی ہیں بہت شکریہ فاروق ایشنائک صاحب پہلے جارہ میں اس پر بات کر لیتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کے لیے جو ڈیڈ لائن کی بات ہو رہی تھی پچیس اکتوبر کی تاریخ سب کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتی تھی اب بلاول صاحب اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ حکومت کا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ جلدی ہو جائے پہلے ہو جائے پہلے پیپلز پارٹی بھی ایسا چاہتی تھی تو کچھ ابھی مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے دونوں جماعتوں کا اور آپ کی جماعت کا کوئی نیا محقب ہے لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو وہ بلاول صاحب جو ہمارے جیمن ہیں بیپلز پارٹی کے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے کہ یہ جو کانسٹیٹوشنل امینمنٹس ہیں جو ٹوئنٹی سکس کانسٹیٹوشنل امینمنٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ پچیس تک آئیں گی یا پچیس کے بعد آئیں گی یا پچیس سے پہلے آئیں گی بیسیک قویسٹن یہ ہے کہ یہ جو امینمنٹس ہیں ان پر تمام لوگوں کا جب تک کہ اگریمنٹ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹوشنل امینمنٹ پارلیمان کے اندر یہ لانا مشکل ہو جائے اور یہ انکلوڈ پی ٹی آئی اس ویل پی ٹی آئی تو دیکھیں نا اپوزیشن مگر حکومت جماعت جس میں اگر مولانا صاحب بھی اگری کر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نمبر گیم پورا ہو جائے گا مگر اب یہ مولانا صاحب پر آئے کہ ان کی کیا مسئلہت ہے ان کے کیا کیا کہتے ہیں تحفظات ہیں یہ مولانا صاحب یا ان کی ٹی بتا سکتی ہے اس کے بارے میں فاروقیش نایک صاحب سینٹ کی ذرا بات کر لیتے ہیں تو شبلی فراز کہتے ہیں سینٹ میں کی پی کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے سب کو معلوم ہے کیا ایشو ہے نمائندگی نہیں ہے تو وہی کہتے ہیں آئینی ترمیم کیسے ہو سکتی ہمیں سمجھائیے گا کہ اگر ایسی سیچویشن ہو تو کیا آئینی ترمیم پاس ہو سکتی ہے سینٹ سے دیکھیں جہاں تک آئینی ترمیم کا تعلق ہے اگر آپ کی کاری ٹو تھرٹی ایٹ اور ٹو تھرٹی نائن کو نظر میں رکھیں تو آپ کو ٹو تھرڈ آف تی ٹوٹل میمبرشپ آف تا ہاؤس جائیے جو سینٹ کے اس وقت نائنٹی سکس ٹوٹل میمبرشپ ہے اس کی ٹو تھرڈ جو ہے وہ اگر کہتے ہیں ایمینمنٹس کے فیور میں وقت دے دیں گے تو یہ ایمینمنٹس پاس ہو جائیں گے پہلے کامپوزیشن میں ایک سوبے کی ریپریزنٹیشن نہ ہو جہاں تک تعلق ہے کہ کچھ سوبے کی بات کی کہ ادر سے کچھ لوگ تو ہیں کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ ابھی نہیں ہیں کیونکہ وہ ریزرپ سیٹ کی وجہ سے یہ پرابلم آرائز ہوا ہے مر آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ہاؤس انکمپلیٹ نہیں ہوتا اگر کچھ سیٹ بیکنٹ ہوں تو اس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جمعہ بیان تو ہو سکتا ہے مرحلی اور قانونی رحاظ سے اس بیان کے اندر کوئی کہتے ہیں زور نہیں ہے کیونکہ پارلمنٹ کا اور خاص طور پر سینٹ کو کمپارٹمنٹلائز تو نہیں کیا جاتا کہ یہ یہاں کے ممبر ہیں تو یہ پورے ہوں گے تو وہاں کے پورے ہوں گے تو پھر اس حساب سے ووٹنگ ہوگی ایسا آج تک کبھی ہوا نہیں لیکن ان کا بہرحال ایک سیاسی بیان ہے اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو فیڈرل کورٹ کی بات ہو رہی تھی آئینی عدالت کی اور آپ نے پہلے بھی اس پر اپنا نقطہ نظر دیا تھا تو اس پر پاکستان بار کاؤنسل کا کیا موقف ہے یہ جو تائناتی کا معاملہ ہے کیونکہ ہم پہلے بھی شفافیت کے معاملے پر ڈسکیشن کر چکے ہیں آپ سے ہی ہماری بات ہوئی تھی تو اصل چیز یہ ہے کہ جو معاملہ وہ شفافیت کا ہو کہ شفافیت سے تائناتی ہو تو کون تائناتی کرے گا فیڈرل کورٹ کے سربراہ کی پاکستان بار کاؤنسل کیا چاہتی ہے کیا سوچتی ہے جہاں تک تائناتی کا تعلق ہے ہم کو جو لوگ منسٹر صاحب نے لوئیس کنمنشن کے اندر مجھے کہتے ہیں گورنمنٹ کا ڈراف تھا جس پر ہمارے سیکریٹیف کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل نے نظر سانی کی اور ہم نے کافی امینڈمنٹس پروپوس کی ہیں حکومت وقت کو اگر آپ یہ پاس کرنا چاہتے ہیں پاکستان بار کاؤنسل کانسٹیوٹیشن کورٹ کی حق اینڈ کا ہونا چاہیے ملک کی ضرورت ہے مگر ہم نے امینڈمنٹس اس کے اندر دی ہیں جہاں تک داللک ہے جیسے ان کی اپوائنمنٹس ہوں گی یا اس کے لئے ہم نے کہا ہے کہ بیسی کے دی جو اپوائنمنٹس ہوں گی جیسے باقی کے جنسلوپیرر کورٹ کے جیجز ہوتے ہیں ان کی بھی اپوائنمنٹ ہونی چاہیے تو جیوڈیشن کمیشن آف پاکستان جس کے اندر آپ جیوڈیشن کمیشن کورٹ اور ان کا ایک جیج ہوگا سپریم کورٹ کے جیوڈیشن کورٹ اور جیج ہوں گے اور اس کے لئے لاؤ منسٹر ہوں گے ایٹرین جنر ہوں گے اور دو ٹریری کے اور دو اپوزیشن کے پارلیمان کے میمبرز ہوں گے اور ایک نومینی ہم نے کہا ہوگا نومینی آف دی سینئر ایڈوکیٹ نومینی آف پاکستان بار کاؤنسل جہاں تک تہلی پہلی اپوائنمنٹ کا تعلق ہے کیونکہ اس وقت تو جیوڈیشن کمیشن تو فارم نہیں ہوگی نا چونکہ جب تک کونسٹیٹویشن کورٹ نہیں بنے گا ہم سب ہمارا یہ موقع تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ جب تک کہ کونسٹیٹویشن کورٹ نہیں بنے گی جیوڈیشن کمیشن اور پاکستان کمپیٹ نہیں ہو سکتی کہ اس کے لئے تجزیز جو دی گئی ہے اس کے اندر چار میں بارلیمان کے میمبر ہونے چاہیے دو ریجیوی کے اور دو کیا کہتے ہیں اپوزیشن کے اور ایک لاؤ منسٹر اور ایک جو ہے سینئر ایڈوکیٹ جو کہ نومینی ہوگا پاکستان بار کاؤنسل کا تاکہ شفاق طریقے سے اپوائنمنٹ ہوگی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کرن چار یا پانچ چار یا پانچ ججیز بنائے جائیں سبیر ایڈوکیٹ کے اس کے بعد اس کو سینئورٹی بیسس میں سیلیکشن ہوگا پاکستان سینئورٹی بیسس پہ ہوگا فاروقشنائق صاحب میں سمجھ نہیں سکا کس بیسس پر آپ نے فرمایا کس نے چیف جسٹس بننا ہے کون سینئر ہے اس بیسس پہ سیلیکشن ہوگا یا کچھ نام ہوگے جس میں سے ہر میمبر کا حق ہوگا کہ وہ اپنے نام ریکمند کرے کہ یہ ججیز ججیز کی ایکویل رپیزنٹیشن ہوگی تمام سوبوں کی تیاروں سوبوں کی ایکویل رپیزنٹیشن ہوگی اور ایک چیف جسٹی صاحب ہوگا جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کہ اگر وہ تین سال سے زیادہ نہیں رہیں گے کیونکہ اس کے اندر یہ بھی لکھا لیا ہے کہ ریٹائرنگ ایج سکتی ایج یئرز ہوگی اور جو تین ججیز آپ ہوں گے وہ تین سال سے نہیں رہ سکیں گے اگر وہ تین سال اپنے چیز جسٹی رہیں گے تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے اچھے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ادھر سے ریٹائر ہوا فرم دا سپریم کورٹ وہ ادھر ان کو فکس کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے کہ تمام آئینی تقاظی پورے کرنے پر فکس کی باتیں ابھی بھی آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز ریٹائر ہوتے ہیں آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ایڈ ہاک کے طور پر آیا کرایبینل کے ہیڈ ہو جاتے ہیں کہ ممانیت آئین کے اندر نہیں ہے اچھے فاروق صاحب میں بسیقی یہ جاننا چاہ رہا تھا اگر ایک لائک شخص ہے اگر وہ پیسر سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے اور جگہ خالی ہے اور 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 جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ یہ لائک شخص ہے اور یہ ضرورت ہے اس وقت اس کو ہم کونسٹیٹوشنل کورٹ میں لے رہے ہیں اور اگر وہ سال کے لیے آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو ایمینڈمنٹ آئے گی دو سال کے لیے نہیں آ رہی یہ تہایات رہے گی تہایات رہے گی تہایات رہے گی اچھا یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک تو یہ جو جو جوڈیشنل کمیشن کی آپ بات کریں جو فائنل ہو جائے گا یہ کونسٹیٹوشنل کورٹ کے قیام کے بعد تو اس کی سبرہی کون کس کے سپرد ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ سپریم کورٹ کیوں گے جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان کی جو پرپوز کیا گیا ہے یہ سب پرپوزلز ہیں یہ کوئی ان کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا حتمی فیصلہ تو پرلیمان کرے گی یہ تو گمة نویٹ اپنے پرپوزلز دے رہی ہے پرپوزلز دے رہی ہے مولانا صاحب اپنے پرپوزلز دیں گے اپنی فیصلہ تو پرلیمان کا ہے یہ پاور ٹو لیجسلٹ ہے نہ سپریم کورٹ کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے یہ پرلیمان کے پاس ہے تو آپ کی انڈسٹینڈنگ کیا ہے اس حوالے سے میں پھر جس چیز کے ادارا جو جوڈیشل کمیشن ہوگا جو مطلب آئینی عدالت کے بننے کے بعد اس کی سربراہی کس کے سپرد ہوگی پھر میں سمجھنا ہوں اس کے کیونکہ جو فیڈل کانسٹیٹوشن کورٹ ہے وہ سب سے بڑا عدارہ ہوگا تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی سربراہی چیف جسٹس آف فیڈل کانسٹیٹوشن کورٹ کو کرنے چاہیے باقی دو فیڈل کانسٹیٹوشن کورٹ کو کرنے چاہیے تو پھر وہ سیغہ بھی ادھر استعمال ہوگا وہ دیکھیں رکھیں یہ ہو جائیں گے چیف جسٹس آف فیڈل کانسٹیٹوشن کورٹ اور پاکستان اور وہ ہو جائیں گے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ فاروق ایشلائق صاحب ایسا ہو جاتا ہے تو کیا جو جوڈیشلی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا آئینی عدالت کیا ہے دیکھیں یہ بات بہت اچھا تواز دیا بات یہ ہے کہ یہ جسٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے اب اسی لئے اس آئین کے سب تینیل آ رہے ہیں یہ چیز بھی سکھ رکھی جا رہی ہے کہ جسٹس جو اپوائنٹ ہوں گے ان کی ایویویٹ کیا جائے گا جوڈیشل کمیشن ایویویٹ کرے گی ان کی پرفارمنس کے بارے میں اور ان کی کیا کہتے ہیں ان کا جو انڈکٹ ہے کوٹ پر وہ بھی دیکھا جائے گا اس سب جیزوں پر نظر رکھتے ہوئے اگر ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی تو یہ ایک سفارشات جا سکتی ہے کہ ان کو ریمووٹ کیا جائے کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب تک یہ آلی جو ہے تو ہاتھ سے پچھتی ہے جب تک بکلا اور عدالت جب تک یہ مل کر آپس میں نہیں کام کریں گے مقدمات ختم نہیں ہوں گے مقدمات ختم کرنے کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو لاؤز ہیں جو قوانین ہیں وہ دکیاں نوسی ہو چکے ہوئے ہیں ہماری لاؤ جسٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس پر پوری طرح کام نہیں کر رہا بڑا یہ وقت آ گیا جسٹس کمیشن آف پاکستان یہ جو کمپوزیشن ہے اس کو چینج کیا جائیں تاکہ جتنے بھی قوانین ہیں جو اس وقت موڈل زمانہ ہے اس کے مطابق چینج کیا جائے تاکہ لوگوں کو آن لائن یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے کہ جو عام سائل ہے اس کو تکلیف نہ ہو مقدمات دائد کرنے کے لیے اور مقدمے کا وقت تایون کرنا چاہیے تاکہ اگر وہ جج نہیں کرتا تو پھر وہ ایویویشن کا جو پروسس ہے وہ لاکے اس کے اوپر مانیٹر کر کے تاکہ ججز کو بھی پتا چلے کہ بھائی ہم پر بھی یہ ایک قدرد تو فاروق صاحب یہی بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایک تو یہ بھی تجویز کیا گیا تھا کہ آئینی عدالت ایک تو ہر صوبے کے لیے ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی رائے آئی تھی دوسرا یہ ہے کہ آپ سے ہماری بات ہوئی تھی جب اس سے پہلے تو یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ یہ جو لور جوڈیشری ہے اس کے معاملات کو بھی دیکھا جائے اور آپ نے جس طرح سے عرض کیا تھا کہ ہائی کورٹ ناربلی مانیٹرنگ کرتی ہیں جو سیشن کورٹس میں ہوتا ہے معاملات اور پھر سیشن جج مانیٹر کرتا ہے جو سیول کورٹس کے معاملات ہوتے ہیں تو کیا وہ پروسس آپ کی نظر میں ابھی کام کر رہا ہے یا اگر ان ایکٹیو ہے تو اس بارے میں کیا سوچا گیا ہے میں یہ سمیشنال دیکھیں نا یہاں آئین جو ہے ہائی کورٹ کو اجازت دیتا ہے کہ ہی سپرینٹینڈنس آف دا سپرینٹینڈنس آف دا سپرینٹینڈنس آف دا سپرینٹینڈی جب اس کے پاس پاور آگئی ہے جو ہائی کورٹ کی اپنی کمیٹی ہوتی ہے جس کے سربراہ ان کے سوبے کے سوبے کے پیس جسیس ہوتے ہیں اور باقی سیڈر میمبرز ہوتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ اس آئین کی شک کو نظر میں رکھتے ہوئے تمام ججز کی قابلیت کو ان کی پرپورمنس کو منیٹر کریں اور ان کو تم بھی کریں اگر وہ وارننگ دیں اگر وہ کی کام نہیں کر رہے ایک مہینے کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے کتنی ججمنٹس جو ہیں مہریٹ پر ڈسپوز آف کی ہیں کتنی جو سائل ہیں وہ مطمئن ہیں کے نہیں ہیں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور وہ جو میں نے بتایا کہ قانون کی جو شکے ہیں ان کو آپ چینج نہیں کریں گے اور یہ پرو ایکٹیو طریقے سے چیف جسٹیس آف ڈا پرنشل کورس اپنے سب آڈی میں جو دیکھنے کو منیٹر نہیں کریں گے جو لوگوں کی تکالیف جو ہیں وہ ختم نہیں ہو اب تک ایسا کیوں نہیں ہوتا بیسیکلی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ساری جو پروبلم آتی ہے جو آپ سے کرتے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر کانون تو بن جاتے ہیں ان کو انپلیمنٹیشن نہیں آتی جب تک انپلیمنٹیشن لیٹر اور سپیرٹ نہیں ہوگی کانون کی روح کے مطابق نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ مقدمات ایک آخری چیز